اور بعد میں جس طرح مجھے ہوا کہ جب سب ختم ہو گیا مجھے ہو کر پڑی تب مجھے سمجھایا کہ اللہ نے کیوں اس کو معنی بتایا ہے کہ آپ اس میں جب آتے ہو آپ اپنا دماغ بھی خراب کرتے ہو مطلب ہر لڑکا یا لڑکی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس کا بوائی فرینڈ یا گل فرینڈ ہوگا تو اسے وہ کول لگے گا اور وہ مطلب اپنی انزائیٹی سٹریس وغیرہ یہ سب ایک اصل چیز ہے یہ کوئی ہمیں بنائیوی چیز نہیں ہے اور سچ میں لوگوں کو اثر کرتی ہے اور کافی لوگوں کو خراب کر دیتی ہے ان کا دماغ خراب کرنا اور ان کی لائف خراب کر دیتی ہے تو پیڈنٹس کو چاہیئے کہ انڈرسٹینڈنگ بنیں اپنے پر فیل کی ہے ایک لڑکا تو جو ہے وہ باہر جائے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کاموں میں لگے گا وہ صحیح ہو جائے گا ایک لڑکی کے لیے کتنا مشکل ہے ان سب چیزوں سے ریکوور کرنا مطلب اگر وہ لائل ہے اور اسے جو فابسی میں لائلیٹی نہیں ملتی آتے ہو ریجنشپ میں آپ کا جو موڈ ہے وہ اس بندے کے ساتھ سے چلتا ہے اگر وہ خوش ہے تو آپ خوش ہو اگر وہ گداس ہے ڈپریسٹ ہے تو پھر آپ کا وہی سین ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فیض احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اب ڈی ٹی وی آفیشل پاڈکاسٹ نمبر سیون آج میرے ساتھ دانش موجود ہے جو کہ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے آج ہم ڈیفرنٹ ٹاپک پر بات کریں گے مطلب آپ کو بتا ہے کہ جو ہمارا آج کل کا معاشرہ چل رہا ہے جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ ٹین ایجر جو ہیں وہ ریلیشنشپ میں آنا چاہتے ہیں اور مطلب امیچور ہوتے ہیں اور اپنے ریلیشنشپ کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں یا ویسے بھی یہ ہمارے دینی طور پر بھی اگر دیکھیں تو غلط ہے تو دانش سے اس بارے میں کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں سبسکرائب کریں اب ڈی ٹی وی آفیشل کو السلام علیکم وائیکم السلام کیا حال ہیں ٹھیک اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں دانش میں بالکل ٹھیک دانش ہم سٹارٹ کرتے ہیں مطلب آپ کا جو ہے وہ تھوڑا سا تھوڑا کتنے سال لوگ کا ایکسپیرینس ہے مطلب آپ ٹین ایج ریلیشنشپ میں میں اپنا بتاؤں تو میرا اتنا میں نہیں کہوں کہ میرا اتنا کوئی خاص بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے بٹ میں نے اپنی ایج کے حساب سے میں کہوں گا کہ میں نے کافی کچھ جو ہے ایکسپیرینس کر چکا ہوں اور میں نے کافی کچھ سیکھا ہے مجھے پتا لگ گیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اچھا آپ نے مطلب یہ کہ بہت زیادہ بھی ایکسپیرینس نہیں اور بہت کم بھی نہیں ہے مطلب ایوری جوالا جو ہے بیچ میں جیسے کہیں کہ آپ نے سیکھ لیا ہے تھوڑے سے زیادہ سیکھ لیا ہے ہاں بالکل ایسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپنی ایج کے حساب سے مجھے جو سیکھنا چاہیے تھا وہ میں سمجھتا ہوں مجھے میں نے سیکھ لیا ہے اچھا آپ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں بہت زیادہ جو آڈینس ہے وہ ہماری ٹین ایجرز کی ہے اچھا ہمارے جو ہے ہمارے ملک میں نہیں مطلب پوری آورال ورلڈ میں ہی ریلیشنشپ جو ٹین ایجیز میں ہے وہ بہت زیادہ آج کل چل رہا ہے مطلب ہر لڑکا یا لڑکی کے خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس کا بائی فرینڈ یا گل فرینڈ ہوگا تو اسے وہ کول لگے گا اور وہ مطلب اپنی جو فیملی گیدرنگ ہے فرینڈز کی گیدرنگ اس میں ذرا وہ بڑاپن لگے گا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جب آپ نے سٹارٹ لیا تھا تو اسی چیز کو دیکھتے بھی لیا تھا دیکھیں ظاہر ہے میں بھی سب کی طرح پہلے بچہ تھا اور میرا بھی ذہن ویسے تھا جیسے باقیوں کا ہوتا ہے تو ظاہر ہے میرے بھی پہلے ذہن میں یہی سب باتیں ہوا کرتی تھی کہ ہاں میری بھی ساتھ کوئی ہوگا میں کس کے ساتھ ہوں گا تو کول لگوں گا یا لوگوں کے بیچ میں بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے کیا بات ہے فلانا اس طرح کی بات تو ہاں میں نے بھی یہ چیز سوچی بھی ہے اس پر میں نے اسی کو آگے لے کے میں چلا لیکن صحیح بتاؤں آپ جو میں سیکھ چکا ہوں کافی چیزوں کو تو میں یہ کہوں گا کہ تینیج جو ہے نا یہ عمر نہیں ہے انصاب کرنے کی ویسے تو کرنی ہی نہیں چاہیے آپ اڈلٹ بھی ہو جاؤ آپ بھی یہ کرنی نہیں چاہیے لیکن تینیج تو بلکل بھی نہیں ہے آپ نے جس طرح دیکھا کہ جو آپ نے وہ سنی ہوگی قابت ہوتی ہے کہ سبق ایک کو سیکھ ہم سب کو مطلب صرف نصیت اللہ تعالیٰ کسی ایک کو کرتا ہے آپ کی گیدرنگ میں مطلب آپ نے جس طرح کہ بتایا کہ آپ نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے جب سٹارٹ تھا مطلب سٹارٹ میں تو ہر چیز ہی بہت اچھی لگتی ہے نا سٹارٹ بتائیں کہ سٹارٹ کیسا تھا سٹارٹ میں ایک مطلب کیسی فیلنگ ہوتی ہے بندے کی سٹارٹ تو بھئی آپ دیکھو کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر لی ہے اور آپ بڑا بڑا کام کر لی ہے میں نے اور آپ سٹارٹنگ میں سب اچھا لگتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہو اور سب کچھ آپ کے لئے نیا ہوتا ہے آپ کے لئے کوئی بات کرنے کو ہوتا ہے آپ رات کو آتے ہو آپ کے پاس کوئی ہوتا ہے جس کو آپ بتاتے ہو اپنے دن کے بارے میں اپنے فیلنگ جس سے شیئر کر سکتے ہو یہ سب کچھ سٹارٹنگ میں سب اچھا لگتا ہے وہ پھر چیز آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ وہ چیز آپ کو اندرنا سے ختم کر رہی ہوتی ہے اور چیز آپ کے لئے بری ہوتی ہے لیکن آپ کو شروع میں بتا ہی نہیں چلتا لیکن وہ پھر جب وقت آتا ہے تب آپ کو سمجھاتی کہ ہاں اصل میں کیا چیز تھی اچھا آپ کو مطلب مجھے تو ایسے پتہ ہے پرسنلی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے آپ کو تقریباً ایک سال ہو گیا وہ سارا کچھ ختم ہوئے ہوئے آپ کو تب کی زندگی مطلب ہم پہلے کر لیتے ہیں ریلیشنشپ سے سٹارٹ والی جو زندگی تھی وہ والی زندگی ریلیشنشپ والی زندگی اور اب والی زندگی ان تین زندگیوں میں آپ نے تری فریزیز جو ہیں وہ دیکھئے ہیں ان کے بارے میں مطلب آپ بتائیں گے کہ کیا پہلے کیسی تھی بیچ میں کیسی ہوئے جب کیسی ہے اچھا ریلیشنشپ سے پہلے کی میں بات کروں نا میں تم ایسا ہی بتاؤں مجھے تو یاد بھی نہیں پڑتا کہ میں ریلیشنشپ سے پہلے تھا کیسا اور یہ آپ زیادہ لوگوں سے پوچھیں ہر کسی کا یہی کہنا ہے وہ بندہ بھول چکا ہوتا ہے کہ میں اس سے پہلے تھا کیا بندے کو بس یہ یاد ہوتا ہے کہ میں ریلیشنشپ میں جب تھا تب کیسا تھا اور اب میں کیسا ہوں ریلیشنشپ میں جب میں تھا تو میرا کہہ لیں کہ وہ سٹارٹنگ اچھی تھی سب کچھ اچھا تھا کیا تھا آہستہ آہستہ وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوئیں اور منٹل ہیلپ خراب ہونا شروع ہوئی کیونکہ آپ جب کسی کے ساتھ آتے ہو ریلیشنشپ میں آپ کا جو موڈ ہے وہ اس بندے کے ساتھ سے چلتا ہے اگر وہ خوش ہے تو آپ خوش ہو اگر وہ اداس ہے دپریسٹ ہے تو پھر آپ کا وہی سین ہوتا ہے بے شک آپ کے پر زندگی کتنی اچھی چل رہی ہو کیونکہ ہو اگر اگلے یہ خراب چل رہی ہے تو آپ کا خود با خودی اثر اس کا آپ پہ پڑتا ہے تو وہ اس طرح ہے سین اور اب کی اگر میں دیکھتا ہوں زندگی تو میں کہوں گا کہ الحمدللہ میں بہت اچھی سٹیٹ میں ہوں اب میرے ریلیشنشپ میں ہو کے میرے اپنی منٹل خراب کی اپنے آپ کو میں نے خراب کیا اپنا ریلیشن اپنے میں نے باقی دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ خراب کیا اس ایک انسان کے لیے تو وہ اب جب میں اس سب سے نکل کے اب میں آیا ہوں تو اب میں کہوں گا کہ میرا سب کچھ ٹھیک چال رہا ہے اپنا آپ بھی میرے دوستوں کے ساتھ میرے ریلیشنشپ بھی اور میری فیملی کے ساتھ بھی اور میں کوئی میرا منٹل سٹریس نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اور میں اللہ کا شکر ہے بہت خوش ہوں اور اور میں شکر کرتا ہوں کہ جو ہوا وہ ہونا چاہیے تھا چلے آپ نے جیسنا کے دیکھا جو ہوا وہ ہونا چاہیے تھا مطلب آپ کو سیکھ مل گئی ہے اچھا بیک آف دا سٹوری یہ ہے وہ ہم زیادہ پرسنل نہیں جائیں گے تھوڑی سی جو ہے وہ تھوڑے سی ایشیوز تھے آپ کے ساتھ کوئی وہ اللہ کا شکر اب بہت بہتر ہے شکر الحمدللہ آپ نے مطلب وہ ریلیشنشپ میں آنے کے بعد سٹارٹ ہوئے تھے یا پہلے ہی سٹارٹ ہوئے تھے وہ ریلیشنشپ کے بعد ہی سٹارٹ ہوئے تھے میں اور مجھے پتہ ہوتا تھا اندر کہ ہاں یہ جو ہے مسئلہ اس کی جڑ یہ ہے لیکن میں وہ ہی ہے کہ بندہ اس پر اندھا ہو جاتا ہے بندہ مانتا نہیں ہے تو میں وہ جیس ماننے وہ تیاری نظر میں کہتا کہ نہیں اگر ہے بھی تو کوئی بات نہیں میں اس کو ٹھیک کر لوں گا یا اس ساتھ چل لوں گا یہ وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے کافی ایفرٹ کی کافی میں نے کوششیں کی لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایک بندے نے آپ سے اگر نہیں رہنا تو اس نے نہیں رہنا آپ کچھ بھی کر لو اگر اس بندے نے اپنا مائنڈ بنا لی ہے سپیشلی ایک لڑکی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک مرد ہاتھ چھڑا کے جا رہا ہو اگر آپ اس کو روکنا چاہو نا تو وہ رک سکتا ہے لیکن اگر ایک لڑکی ہاتھ چھڑا کے جا رہی ہو تو اس کو روکنے کا سوچ ہوئی مت کیونکہ وہاں کو چھوڑنے سے پہلے ہی چھوڑ چکی آپ کو آپ نے مطلب کہا کہ چھوڑنے سے پہلے ہی وہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے مائنڈ بنا چکی ہوتی ہے مطلب آپ کا جب ریلیکشنشپ تھا آپ کے مطلب فیملی میں تو پتا ہوگا آپ کی والدہ کو پتا ہوگا تو ان کا کیا رییکشن ہوتا تھا جب آپ مطلب جا رہے ہیں کہیں پہ ڈیڑھ پہ جا رہے ہیں یا اس سے مینے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ماں کو تو پتا ہوتا ہے تو ماں کا تب کیا فیلنگ تھی کبھی ماں نے آپ کو سمجھایا سمجھ کے یار کیا کر رہے ہیں تو ظاہر ہے دیکھیں ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ مسلم ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ میں نے جب ان کو اپنی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی اور وہ ہی تھا کہ پتا تھا ان کو اور وہ کہتے تھے منا کرتے تھے لیکن میں پھر بھینا نہیں سننی اور بھی لوگ مجھے بولتے تھے اس بارے میں سمجھاتے تھے اس لڑکی کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہ لڑکی صحیح نہیں ہے یا ویسا ریلیشنشپ صحیح نہیں ہے تو میں ان کی بھی نہیں مانتا تھا کہ وہ ہی ہے میں اندھا ہو چکا ہوا تھا اور میں جو کرنا ہو تو میں کرتا تھا پھر وہی اچھا آپ نے مطلب یہ دیکھا آپ یہ دیکھیں اسلام نے جو ہے وہ اس چیز کو ٹوٹلی نجائز قرار دی ہے آپ کو ٹھوکر کھانے کے بات بتا لگا ہوگا کہ کیوں اسلام نے اس چیز کو نجائز قرار دی ہے اگر اللہ تعالی نے یا قرآن نے اس کو نجائز کہا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی یا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ہوگا جو نجائز کی ہے تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے اس نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ اس طرف نہ جاؤ تو آپ اس بارے میں کیا گئیں گے دیکھیں اسلام میں اور اللہ نے کوئی بھی اگر بات کی ہے کوئی بھی اگر بات سمجھائی ہے تو اس کے بیجے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے کوئی نہ کوئی لوجک ضرور ہے آپ کچھ بھی دیکھ لیں تو ظاہر ہے اگر وہ اللہ ہے اس نے سب کچھ سارا جہان بنائے لوگ بنائے سائی نعمتیں ہمیں اتا کی ہیں اس کو سب سے بہتر بتائیں سب سے بہتر بتائیں تو ظاہر ہے اگر وہ منع کر رہے ہیں ہمیں ایک چیز سے تو ظاہر ہے اس کی کوئی وجہ ہو گیا اور ہمیں سمجھ جانی چاہیے لیکن وہی ہے لوگ اگر اس چیز میں جب ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھتے اور بعد میں جس طرح مجھے ہوا کہ جب سب ختم ہو گیا مجھے آپ ساروں سے بگاڑتے ہو ایسا ہی ہے بالکل اچھا آپ نے مطلب یہ ہو گیا آپ کی تقریبا ایک دو سال یہ رہا ہے ریلیشنشپ یا اتنا اتنا ہی رہا ہے مجھے تو پتہ ہے اچھا اب آپ کی جو بعد واری زندگی ہے آپ کو اس میں کس کس نے سپورٹ کیا یا کتنا ٹائم لگا اپنی زندگی میں واپس آنے کے لیے مجھے تو بتا ہے آپ آرڈینس کو بھی تھوڑا سا بتائیں دیکھیں مجھے سب سے زیادہ میں جو کہوں گا جنہوں نے مجھے سنبھالا ہے جنہوں نے ٹھیک کیا وہ میرے دوست ہیں اور مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ میں جب ریلیشنشپ میں تھا تو میں نے انہی دوستوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتا تھا میں اس ایک شخص کے لیے میں ان سے لڑا بھی ہوا ہوں میں ان سے بحث کرنی اس کو لے کے اور دوستوں کے سامنے اس کو ڈیفینڈ کرنا اور دوستوں سے اوپر رکھنا دوستوں سے کیا اس کو میں دوستوں سے بھی فیملی سے بھی اوپر رکھا باتا تو ظاہر ہزار اس کو ڈیفینڈ کروں گا میں تو لیکن ایڈ دی اینڈ وہی بات ہے کہ آپ کے جو دوست ہوتے ہیں اگر آپ کے اچھے دوستوں سچے دوستوں تو وہی آپ کے کام آتے ہیں اور وہی ہوا کہ میں دوستوں کے ساتھ اتنا بیا سلوک کیا اس کے باوجود جب میں اس ٹھوکر پڑی اور میں اتنا بری سٹیٹ میں آ گیا تو مجھے انہوں نے ہی واپس سیدھا کیا انہوں نے ہی میرا ساتھ دیا انہوں نے ہی مجھے سنبازا تو میرے دوستوں ہاں کافی بڑا رول ہے اس چیز میں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے تین سے چار دوست ہیں جو اسی کی کمیونٹی کے اردگیردی رہتے ہیں ہم ذرا اس کے یونیورسٹی فرنڈز ہیں لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کی دوستی کو نظریں بچے بچائے ان کی جو بانڈنگ ہے مجھے کبھی کبھی دیکھ کے مجھے خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے جیسے دوستوں اللہ تعالی آپ کی دوستی کو سلامت رکھے ہم دوسری طرف بڑھتے ہیں مطلب آپ نے اسنا بھی بتا دیا یہ تو آپ ایک لڑکا ہے نا آپ کے ساتھ آپ لڑکا ہوئے لڑکے جو کچھ لڑکے ہیں وہ بھی دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو ریلیشنشپ میں آنے کے بعد تو ان کے لئے کتنا مشکل ہوتا ہوگا آپ نے اپنے پر فیل کیا ایک لڑکا تو جو ہے وہ باہر جائے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کاموں میں لگے گا وہ صحیح ہو جائے گا ایک لڑکی کے لئے کتنا مشکل ہے ان سب چیزوں سے ریکوور کرنا مطلب اگر وہ لویل ہے اور اسے ملیں گے تو لڑکیاں بھی اچھی ملیں گی بلے لڑکے ملیں گے تو بلے لڑکیاں بھی ملیں گی تو میں نے مجھے لڑکوں تک کا پتا ہے کہ ہاں جو اچھے لڑکی ہوں گے جو لوئے لڑکی ہوں گے ان کو میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کو دھوکہ ملتا ہے یا ان کا دل ٹوٹا تو وہ اس کے بعد کیسے بن جاتے ہیں اور کیسا انہوں نے ٹھیک ہونا ہوتا ہے ایک لڑکی کا میں بتاؤں تو اس کے لئے مشکل ہوتا ہے کافی ہوں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کوئی دل سے اگلے کو پیار کرتی ہے اس کو چاہتی ہے اور جب اس کا اور اکثر آپ میں دیکھا ہوا کہ آج سال کے لوگ اس طرح کے ہیں لڑکے کہ وہ ان کو اگر ایک صحیح لڑکی مل جائے ان کو پتا ہو کہ ہاں بھی مجھے چھوڑے گی نہیں اور یہ میرے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے تو وہ اس کا پھر کس طرح غلط طریقے سے وائدہ اٹھاتے ہیں اور کیسی کیسی حقیقتیں کرتے ہیں وغیرہ اور لڑکی بھی اگر اچھی ہو اور معصوم ہو تو وہ بھی سب کے لئے کو تیار ہو جاتی ہے کہ اگر میں کروں گی تو اٹلیش میرے ساتھ تو رہے گا اور وہی بات ہے پھر اس کے بعد جب وہ ان کو چھوڑتا ہے وہ لڑکا تو پھر اس کے بعد ان کو ہوتا ہے کہ میں نے اس کے میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں مختلف اسلامیک سکولر جو ہے ان کی ویڈیو ہمارے سامنے آ جاتی ہے مطلب جس میں وہ کوئی ایڈوکیشن جو ہے اس کے نقصانات بتا رہے ہوتے ہیں میں کوئی ایڈوکیشن کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ کو بتا ہے ہم دونوں کوئی ایڈوکیشن میں پڑھ رہے ہیں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ جب آپ دیکھتے ہو انیورسٹی میں ایک کپل جا رہا ہے تو آپ وہ انفلوینس کرتا ہے گیار میری بھی میں بھی ریلیشن شپ میں ہوں یہ چیز اثر کرتی ہے جنیورسٹی میں مطلب جس طرح آپ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو یہ والا ایلیمنٹ ہے ان کئی نہ کئی کہ لوگ زبردستی بے شک تیار بھی نہ اور ریلیشن شپ میں آنے کے لیے بس دیکھی دیکھی آ جاتے ہیں کہ دوسرا ریلیشن شپ میں ہمیں یہ بھی آنا چاہیے ہاں یہ تو ہی چل رہی ہے یہ اگر انفلوینسٹی میں بھی دیکھ لیں کالج میں بھی دیکھ لیں اگر کو ہے سکول میں دیکھ لیں کو ہے تو وہاں بھی یہ چیز چل رہی ہے دیکھی دیکھی لوگ کہ ہاں بھئی وہ بھی لیشن شپ میں ہے وہ لوگ ساتھ پھر رہے ہیں تو وہ فینٹسائز کرتی ہے چیز آپ کو اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہاں بھی میں بھی کروں لیکن اگر ایک بندے میں اکل ہو اگر جو بندے کو پتا ہو صحیح میں اس کا دماغ حاضر ہو سب کچھ سیکھا ہو اس کا میری طرح ہے کوئی ہے کوئی تو اگر اس کو پتا ہے کیسے خلط ہے نہیں کرنی تو وہ نہیں کرے گا لیکن جس نے کرنی ہے وہ تو پھر کرے گئی کرے گئی اچھا آپ نے مطلب میں نے میں دوبارہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ میں کوئی ایڈیوکیشن کے خلاف نہیں ہو لیکن جو آج کل ہو رہا ہے ہماری نظروں کے سامنے بھی ہوتا ہے کہ مطلب اگر ایک کوئی کپل جا رہا ہے تو اس کو ہم لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی دیکھ کے کہیں گے کہ میرا بھی ایسا کپل ہو تو یہ چیز جو ہے وہ انفلینس کر رہی ہے اچھا ہم پاڈکاسٹ کا جو لاس حصہ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمیں یوتھ دیکھ رہی ہے کیونکہ ہماری نائنٹی سے سیونٹی پرسنٹ سیونٹی سے نائنٹی پرسنٹ آڈینس بچوں کی ہے ٹین ایجرز کی ہے ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان سب چیزوں سے کیسے دور رکھیں اپنے آپ کو دور تو رہنا ہی چاہیے آپ نے بتا دیا کہ کیا نخصانات ہے کس طرح آپ نے آپ کو دور رکھیں کیا ایکٹیویٹیز اپنائیں دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پہلے تو کوشش یہ کی جائے کہ اس چیز میں اس پورے کام میں پڑا ہی نہ جائے ٹھیک ہے دیکھیں محبت کرنا ہوئی گناہ نہیں ہے اللہ نے بھی محبت کرنے سے منع نہیں کیا لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے محبت اگر آپ کسی سے ہو گئی ہے تو آپ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے نکاح کرو آپ اسے شادی کرو اگر آپ ایسی سٹیٹ میں ہو کہ آپ اس سے فوراں شادی یا نکاح نہیں کر سکتے تو آپ اس چیز کو اس طرح مت کرو کہ سمجھو اگر مجھے کسی سے پیار ہو گیا تو میں اس کے ساتھ شروع ہو جاؤں ریجنشپ سٹارٹ کر دوں میں اس سے باتیں کروں میں اس سے مل رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں وہ چیز میں کھینچ رہا ہوں سال دو سال تین سال جب تک شادی نہیں ہوتی یہ چیز نہیں سی یہ چیز آگے جا کے مسائل بھی بناتی ہے اور یہ چیز اگر کچھ ہونا بھی آگے جا کے ختم کر دیتی ہے اس چیز کو تو آپ کو یہی چاہیے کہ آپ اگر کسی سے کرتے ہو اس کو آپ سیدھا سیدھا بولو کہ ہاں میں آپ سے پیار کرتا ہوں میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ اگر آپ کو وقت چاہیے تو آپ اس کو بتاؤ کہ ہاں مجھے اتنا وقت چاہیے اور آپ پھر اس وقت جو ہوگا بیچ میں اس میں آپ کوئی اس طرح اس سے اتنا کانٹیکٹ ماں ترکھو اس سے بھی ضروری نہیں ہے آپ کسی سے پیار کرتے تو آپ کو چوبیس گھنٹے باتیں کرنی ہے اس سے ملنا ضروری نہیں ہے آپ کے لئے اور یہ سب چیزیں بلکل خراب کر دیتے چیزوں کو اور آپ کسی کو جتنا اپنی لائف میں انوالف کرو گے جتنا اپنے بارے میں بتاؤ گے جتنا اپنے سیگرٹس بتاؤ گے اتنا چیزیں خراب ہوں گی وہی آپ جو چیزیں بجا بنے گی آپ کے آپ پس میں مسائل کرنے کی تو یہی ہے کہ کسی کو اپنے لائف میں تنا انوالف کرو چیزوں کو بس نورمل لے کے چلو ابترازے بس آپ دیکھو کہ آپ نے شادی کرنی ہے اصل جو پیار ہوتا ہے اصل جو رشتہ ہوتا ہے وہ میہ بیوی کا ہوتا ہے اصل پیار بھی شادی کے بعد جا کے ہوتا ہے اچھا آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ بھی ہے اس میں آپ ماں باپ جو ہیں مطلب آپ تو ٹین سے نکل گئے ہیں ٹین ایج سے ماں باپ کو کیسے مطلب جو رول پلے کرنا چاہیے ہو جاتا ہے ہمارے کہنے سے کوئی رکے گا تو نہیں مطلب اور بھی چیز جو بڑھتی چلی جا رہی ہے ماں باپ کا کیا رول ہونا چاہیے اگر انہیں پتہ لگیا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بچی کسی منٹل ٹراما سے گزر رہی ہے تو ماں باپ کا کیا رول ہوتا ہے اور کیا رول ہونا چاہیے دیکھیں آج کل کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں ان کو تو ظاہر ہے وہ ان چیزوں کو اتنا نہیں سمجھتے سریعی طریقے سے دیپریشن انگزائیٹی سٹریس بغیرہ یہ سب کچھ ہم لڑکے بغیرہ ہمیں بتائیں سٹریس وغیرہ یہ سب ایک اصل چیز ہے یہ کوئی بنائی بھی چیز نہیں ہے اور سچ میں یہ لوگوں کو اثر کرتی ہے کافی لوگوں کو خراب کر دیتی اس لئے اس زیادہ ایکسپیرینس ہے اس لئے میں نے اس سے پوچھا ہے تو آپ آپ چاہیے کہ اپنی جو آلاد ہے لڑکا ہے لڑکی ہے بلکل اس کو سپورٹ کریں اچھا ہم آخری میند آپ سے تھوڑی سی باتیں کریں گا اس کو لائٹر موڈ پہ لاتے ہیں مطلب اب آپ تیکھیں جو ٹک ٹاک سکرولز کر رہے ہوتے ہیں تو جو ریلیشنشپ ریلز کے انہوں نے پیجز بنائی ہوئے ہیں زیادہ تر آوٹ آف کنٹری ہیں انڈیان ہیں تو آپ کو چیزیں انفلینس کر رہی ہیں ہماری یوٹ کو مطلب جو ریلیشنشپ میں وہ ٹرائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ان کو آپ یہ بتائیں کہ فکشن اور نون فکشن میں تھوڑا سا فرق رکھ 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 بلکل ظاہر ہے اس طرح ہم نے پہلے انیورسٹی کالیج کی بات کی تھی کہ کپلز کو دیکھ دل کرتا ہے لوگوں کا فینٹسائز کرتی ہے اس طرح میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ میڈیا چیز کی اگر ہونا چاہیے ریالیٹی دکھا ہوا لیکن وہ چیز نہیں دکھا جاتی اور دکھا جاتی کہ سب کچھ اچھا ہی جاتا ہے پیار کرو کہ تو آپ کو اچھا ہی ملے گا یہ سب کچھ بغیرہ بغیرہ تو جب ایک بندہ جو نیا نیا چیز میں جس نے کچھ نہیں کچھ ان چیزوں میں پڑا بغیرہ تو وہ تو کرے گا ہی کرے گا پھر اس کے لئے نقصان ہوگا اچھا یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کس دانش ہمارے ساتھ موجود تھے امید کرتا ہوں آپ کو آج سیریس پوڈ کس ہم نے کیا پسند آئی ہوگی ہماری فنی پوڈ کس میں کوئی آپ کو میسیج ملتا تو آج پہلے ٹاپک کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ پہلے کوشش کریں کہ اس لیشنشپ بغیرہ پڑھیں ہی مت اگر آپ پڑھنا بھی ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ اگر ان کو لے کے چلیں تو آپ اپنے آپ کو دیسٹرائی کرنے سے بچا سکتے ہیں دیکھ کہ آپ کسی ساتھ اگر ہیں تو آپ اس کے سامنے پوری لائف کھول کے نہ رکھ دیں سامنے کہ اس کو ہر چیز بتا رہے ہیں آپ پہلے کیا ہوا تھا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہے ہیں تو وہ چیزیں ساری خرابی کی وجہ بنتی ہیں تو آپ اگر کسی سے پیار کرنا چاہتے بھی ہیں کسی ساتھ ہونا چاہتے بھی ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ ڈوائز کروں گا کہ اس بندے کو رکھیں ضرور اپنے دل میں رکھیں اسے پیار کریں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے روز روز باتیں کر رہے ہیں روز روز اور پلیز سبسکرائب کیجئے گا اپٹی ٹی وی افیشل کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ